سسکرائب مائی چینل لائل پور برز کلک دا بیل آئیکن لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو ہلو ویور اسلام علیکم میرے اللہم شہر روز و راب دیکھ ہے میرے یوٹیوب چینل لائل پور برز تو ویور سے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو فشر کے پتھے اور جو بریڈر پیر ہوتا ہے یا بریڈر پیس ہوتا ہے اس کے فرق بتاؤں گا اس میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ ویور سے بہت سے نئے جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس شوک میں تو وہ مارکٹ سے یہاں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو دوخہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پتھوں کا پیر ہوتا ہے بریڈر پیر کہہ کے آپ کو سیل کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ شوک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آج میں اس بات جو ساری بات ہے اس کو کلیر کروں گا ٹھیک ہے ویور سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی اس میں اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے صرف آپ کو میں ایک نشانی بتاؤں گا ٹھیک ہے اس سے ہی آپ پرچان لوگے ٹھیک ہے اور اس سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا تو ویور سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ویور سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ مارکٹ سے پتھا بھی نہ لیں ٹھیک ہے پتھا بھی نہ مارکٹ سے لیں ٹھیک ہے اور بریڈر پیر تو دور کی بات پتھا بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں ترہ ترہ کا برس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بمار ہوتا ہے کچھ صحیح پرس ہوتے ہیں وہ بھی بمار ایسے ہی کٹھے چھوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس سے جو صحیح پیس ہوتا ہے وہ بھی بمار ہو جاتا ہے اس کو بماری لگ جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بمار برس نے بھی وہاں سے پانی پینا ہے دانا کھانا ہے تو جو تندرست ہے وہ بھی وہاں سے دانا پانی کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ سے آپ کبھی بھی نہ لیں کوشش کریں کہ سیٹ اپ سے لیں کسی اچھے سیٹ اپ سے ٹھیک ہے ویورز تو پتھے بھی آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے ویسے بھی سیزن آف ہو چکا ہے تو یہی سب سے اچھا ٹائم ہے پتھا لینے کا لب برس کے ہو چاہے بجری کے ہو چاہے کوکٹل کے ہو ٹھیک ہے تو کوشش کرنے ہے کہ آپ نے سیٹ اپ سے لینے پتھے اور اچھی بلڈ لائن کے لینے ہے ٹھیک ہے بلڈ لائن سے مراد یہ ہے کہ جو پیر اچھے بچے نکار رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی ایوریج ٹھیک ہے پانچ سے چھے بچوں کی ایوریج یا ان کے بچے لیں آپ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ایوریج ٹھیک ہے تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی ویسے ہی بریڈ کریں گے جیسے ان کے ماں باپ کرے ہیں تو ایوریج جو پتھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ پتھوں سے تیار پیر ہوتا ٹھیک ہے تو وہ دو تین بریڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ کرے ٹھیک ہے اس میں بچے نہ پال لیں یا انفٹائل کر دیں انڈے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد خود جو پیر ہوتا ہے وہ مچور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایوریج اپنی ٹھیک کر لیتا ہے تو اگر کوئی بھی پیر ہو تو ایک یا دو بریڈ ہو اپنی خراب کر دیں ضائع کر دیں انڈے انفٹائل ہو بچے مار دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک یا دو اور چانس دیں ٹھیک ہے تو وہ اپنی جو ایوریج ہے وہ ٹھیک کر لے گا تو ویورسر چلیے میں آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ سب کچھ ویڈیو میں جو بتایا وہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو تو چلیے میں پہلے آپ کو جو بڑا میل ہے وہ پکڑ کے دکھاتا ہوں اپنے ویورسر جیتا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا کر کہ یہ میں نے ماشاءاللہ بریڈر میل ہے ٹھیک ہے میرا فیشر کا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس دو سال سے بریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پیر کی ایوریج بہت اچھی ہے جس کے میں نے آپ کو ویڈیو کے آخر میں پچھلی ویڈیو کے آخر میں ایک دکھائے تھے جو پانچ سے چھے انڈے دے رہا ہے میرے پاس اور ماشاءاللہ اتنے ہی میرے پاس جو بچے بھی نکال رہا ہے اور پال بھی رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا میل ہے تو ویورسر آپ مدے کی بات میں کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ایک ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے اس سے آپ پوراں پہچان پاؤ گے کہ کون سا پرٹھا ہے اور کون سا جو ہے وہ بریڈر پیس ہے پنڈے پانچ سے بھی دیکھ آنے Labi اس کے ناکن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل صاف ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل صاف ہے اور گلابی کلر میں تھوڑے تھوڑے شئے ہیں تو یہ جو اڈلٹ اور بریڈر پیر پیس ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے پنجے ہوتے ہیں وہ فل صاف ہوتے ہیں اس میں کالا کوئی کسی قسم کا نشان نہیں ہوتا یہ جو بریڈر پیر سوری پیس کی نشان ہی ہوتی ہے تو چلیئے میں آپ کو پکڑ کے دوسرا جو پتھا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی فرق بتاتا ہوں اوکے ویڈر سوری اب میں آپ کو جو فیشر کے پتھے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں پکڑ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں جو میں نے پچھلی دوسری بات بتائی تھی کہ آپ کو جو بریڈر پیس ہوتا ہے یا میری یا فیمیل ہوتی اس کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ بلکل صاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوتا جبکہ جو فیشر کے پتھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے پنجے ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کالے کالے دوٹیڈ ہوتے ہیں یعنی جو دوٹ ہوتے ہیں کالے کالے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس تین سے چار منت کے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس پیس تو یہ آپ کو میں آپ پکڑ کے بھی دکھاؤں گا تو اور ویورس اگر کسی کو اس سے نہیں پتا رکھ رہا تو اس کا ایک اور بھی واضح فرق ہی ہے کہ جو بریڈر پیس ہی ہیں اڈلٹ پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یہ تو ایک بہت ہی واضح فرق ہے جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پتھے ان کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے تو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اچھا ہی ہے کہ ویورس جو میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ اس کو فولو کریں تو چلئے میں آپ کو یہ بھی پکڑ کے دکھاتا ہوں اوکے ویورس جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا گا کہ یہ میرے پاس ایک پتھا ہے ٹھیک ہے اور یہ چار منت کا ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے پچھلا پیس دکھایا تھا ہے وہ اسی کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اور ہیلڈی بھی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سب سے واضح فرق اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پنجا ہے ٹھیک ہے یہ کالے ہیں یہ دیکھیں کالے کالے ڈوٹڈ بنے ہیں یہ اس میں بھی بنے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کالے کالے بنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو قریب سے دکھا رہا ہے یہ سب سے واضح فرق ہے ٹھیک ہے فشر کے بریڈر پیس اور پتھے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کالے کالے نشان بنے ہیں ٹھیک ہے یہ پٹھے کی نشانی ہوتی ہے تو چلیے یہ آپ دیکھ لیں ایک بار گوھر سے اس کے بعد آپ بھی خود تجربہ کریں ٹھیک ہے پریکٹیکلی کریں پھر آپ کو زیادہ سمجھ رہے گی یہ صرف فشر پر ہم ایسا فشر میں ملوم کر سکتے ہیں بریڈر پیس اور پٹھے میں ٹھیک ہے اور باقی دوسرے جو ہوتے ہیں لٹینو پسناتا بلو ماسک اور موب بغیرہ میں یہ فرق اتنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان میں بھی ہوتا ہے پر اتنا واضح نہیں باقی یہ فشر کے لئے آپ کو بتایا تھا تو کیونکہ ویورز جو لوگ اپنا شوک شروع سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لابرز میں وہ فشر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے بھی فشر سے سٹارٹ کیا تھا تو اس لئے آپ کو جو نئے شوکین ہیں ان کو بتانا یہ ضروری تھا تو ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر ویڈیو پسند دائی تو چینل کو سبکراب کریں ویڈیو پہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں